بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گھی آئل کون سا کھانا ہے کون سا نہیں کھانا دیسی گھی اچھا ہے برا ہے کوکنگ آئل میں کیا خرابی ہے ٹرانس فیڈز کیا ہوتے ہیں اور کیا آلوی آئل کو پکانے کے لیے استعمال کرنا ہے کی نہیں کرنا سرسوں کا تیل کھائیں اچھا ہے یا دیل کے لیے برا ہے اور پھر کون سا آئل یوز کریں اس کے بغیر تو ہنڈی نہیں پکتی اللہ تعالی نے جو بھی ہمارے لیے بنایا وہ ٹھیک بنایا ہے ہم اس کو خود خراب کرتے ہیں پروسس کر کے گھی اللہ تعالی نے کون سا بنایا ہے دیسی گھی اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ بھینس کا ہے گائے کا ہے اونٹ کا ہے بکری کا ہے یا کسی جانور سے بھی ملتا ہے اس کا دودھ بہترین ہے اور اس دودھ کے اندر سے جو آپ مکھا نکالتے ہو وہ مکھن بھی کھائیں وہ گھی بھی کھائیں یہ بہترین ہے دیسی گھی کیوں اچھا ہے دیسی کی اس لیے اچھا ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کا یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید اس کے اندر کلسٹرول ہے یا شاید یہ دل کے مرض کے لیے یہ مٹاپا کرتا ہے ایسی ہرگز بات نہیں ہے یہ ریسرچ نے اثابت کر دی ہے کہ انسانی جسم کے لیے جو سب سے اچھا ہے کیوں اس کے اندر ویٹامن اے ویٹامن ڈی ویٹامن ای ویٹامن کے سارے اس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر اومیگا 3 اومیگا 6 اور اومیگا 9 کی بہت اچھی جو ریشو وہ موجود ہے اور بیوٹیرک ایسٹرڈک ایسا ہے جو کہ آپ کے انٹرسٹینل لائننگ کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ ڈیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے دوسری امپارٹن چیز یہ ہے کہ اس کا سموک پوائنٹ بہت اچھا ہے سموک پوائنٹ کیا کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پکانے کے دوران کئی گھی خود خراب تو نہیں ہو جاتا اگر کچھ ایسے آئل یا گھی ہوتے ہیں جو پکانے کے دوران خراب ہو جاتے ہیں لیکن دیسی گھی کا سموک پوائنٹ اچھا ہے آپ اس میں ڈیپ فرائنگ کوکن بھی کر سکتے ہیں زیادہ فائدہ لینے آپ چپڑ کے بھی کر سکتے ہیں تو دیسی گھی اور مکھن یہ ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ کچھا بھی اور پکانے کے لیے بھی یہ آپ کے جسم کے لیے بہترین ہے اور کوئی ریسرچ نہیں ثابت کر سکی کہ اس کا کوئی بھی ریلیشن بیڈ کلسٹرول کے ساتھ بلڈ پریشر کے ساتھ یا ہارڈ کے ساتھ ہے یہ ہارڈ ہیلڈی ہے دنیا میں کچھ لوگ آپ کہہ رہے ہیں جو گائے کا جو گوشت ہے اور گائے کا دودھ ہے اور گائے کا جو مکھن اور گھی بن رہا ہے اس کے اندر بہت ساری گڑ بڑ ہو گئی ہے وہ اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ فری رینج نہیں ہے گراس فیڈ نہیں ہے ان کو ونڈا صبح دپیر شام سارے کے سارا دیا جاتا ہے تو ان کی ستر سے اسی فیصد خوراک وہ بیجوں سے آتی ہے تو اس کے اندر اومیگا تھری اور اومیگا سکس کی ریشو بڑی گڑ وڑ ہو گئی ہے لیکن یہ وہاں ہوگا ہمارے ہاں ابھی تک بھی زیادہ تر بھینس ہے اور جو گائے ہیں وہ بھی کھلی چرتی ہیں تو ایک بندہ سارا دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مائی یا ایک بابا وہ سارا دن گھاس جو کارتا ہے ان کے لیے تو گراس فیڈ ہے ہمارے جانور پھر انہیں چارہ دیا جاتا ہے جو ونڈا فورڈ ہی نہیں ہوتا ہمارے ہاں صرف جو گائیوں کا جو فارمز ہوتے ہیں وہاں دیتے ہیں باقی تو ونڈا فورڈ ہی کو نہیں کرتا لہٰذا ہمارے ہاں جتنی بھی گائے بینسے ہیں وہ گراس فیڈ اور فری رینج ہے اور ان کا گوشت بھی اچھا ہے دودھ بھی اچھا ہے اور اس سے ہمیں جو گھی ملتا ہے وہ بھی بہترین ہے لہذا پاکستان میں اگر کسی کو خالص گھی دیسی گھی ملتا ہے وہ شاید دنیا کا بہترین گھی میں سے ایک ہے گھی کے بعد اگر آپ کے پاس گھی نہیں تو دوسری چیز آپ کے پاس زیتون ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور زیتون کا تیل ہے لیکن زیتون کے تیل بزار میں تین قسم کے ملتی ہیں جس میں دو ٹھیک ہے ایک فرارڈ ہے اچھا کون سے ہے اچھا وہ ہے جسے ایکسٹرا ورجن آلیوائل کہتے ہیں جو سارے کریکٹر ہیں وہی ہیں اور جس میں آپ کی زہد کے لیے بے پناہ اس کے اندر فوائد ہیں وہ کچھا کھانا چاہیے وہ پکانے کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ جب پکاتے ہیں کیونکہ ہماری ہنڈی جو پکتی ہے وہ شیلو فرائنگ نہیں ہوتی اگر آپ نے انڈا فرائی کرنا ہے یا آملیڈ بنانا ہے یا سٹر فرائی ویجٹیبل کرنی ہے جو کہ ہمارے کبھی کبار ہوتی ہے زیادہ تر ہمارے کوکنگ ہوتی ہے جس میں ہم پہلے گھی گرم کرتے ہیں پھر پیاز فرائی کرتے ہیں پھر ٹوماٹر، ادرک، لسن، پیسٹ، مسالے ڈال گیا آدھ آدھ پونہ پونہ گھنٹا ہماری ہنڈی پکتی ہے پھر جا کے سالن پکتا ہے وہاں پھر کوکنگ آئل جو ہے نا اس کی سموک پوائنٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور آلیوائل کا بھی سموک پوائنٹ بہت کم ہے وہاں جا کے آتا ہے کہ آلیوائل اپنی ساری خصوصیات کھو بیٹھتا ہے تو جس اتنا مہنگا آپ نے لینے کے بعد اگر روٹی چپڑ لیں یا شیلو فرائی کر لیں تو آلیوائل ٹھیک ہے لیکن ڈی فرائی کر لیں اس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے آلیوائل بزار میں تین قسم کے ملتے ہیں ایک ہے ایکسٹر ورجن آلیوائل وہ ضرور لیں ہر بندہ کچھا کھائے روٹی چپڑے سیلر ڈریسنگ کریں سالن کے اوپر ڈالیں پکے ہوئے سالن کے اوپر ڈالیں کھانے سے پہلیں لیکن دوسرہ ایک ہے کہ ملتا ہے خالی ورجن آل وہ فرارڈ ہے ایک دفعہ ایکسٹر ورجن نہیں بنا باقی سارا مالش کے لیے وہ اس کو مالش کریں باقی کریں ایکسٹرنل یوز کریں ہنڈی پکانے کے لیے آلیوائل نہیں ہوتا زیتون کے تیل کے بعد اگر بہت اچھا تیل ہے تو وہ ہے کوکو نوٹائل یعنی ناریل یعنی کھوپرے کا تیل وہ ہمارے ہاں ملتا نہیں کم ملتا ہے مہنگا ملتا ہے اگر آپ کو ملے تو اس کے اندر سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ اچھے ہیں ایک ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ برے نہیں ہیں نہ انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ برے ہیں ان کی ایک ریشو ہوتی ہے قدردی طورت اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ اچھی ہے جو انسیچوریٹ فیٹی ایسڈ ہیں جو کوکنگ آئل میں ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر آکشن اٹیک کر دیتی ہے لیکن جو سیچوریٹڈ ہے اچھے والے سیچوریٹڈ ان کے اندر آکشن پینٹیڈ نہیں ہوتی وہ خراب ہی نہیں ہوتا اس لیے دیسی گھی اور کوکونٹ آئل جلدی خراب نہیں ہوتے تو کوکونٹ آئل اگر آپ کو دستیاب ہے اس کے اندر کوکنگ کریں سیفلی کوکنگ کریں وہ بہترین ہے لیکن آپ کو اگر دیسی گھی آلیو آئل اور کوکونٹ آئل آبیلیبل نہیں ہے تو پھر کس میں کوکنگ کریں کوکنگ آئل اب اس کے بعد آکشن یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے آئل سیڈ یعنی تیل دار جناس پیدا کیے ہیں ان کے بیجوں کے اندر سے تیل نکلتا ہے وہ تیل آپ لیں لیکن اس کے اندر یہ خیار رکھیں کہ اس میں دو تین پرابلم ہے پہلا تو یہ ہے کہ ایک آلیو آئل کے بعد ایک اور فروٹ بھی ہے جس کے اندر تیل نکلتا ہے اور وہ انتہائی گھٹیا لو کوالٹی ہے وہ واحد ہے پلانٹ بیس جس کے اندر کلسٹرول ہے اور برا کلسٹرول ہے وہ ہے پام آئل تو دنیا بار میں پام آئل جو ہے نا اب سستہ سابن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں جو امپورٹ ہوتا ہے وہ بھی سابن ملانے کے لیے ہوتا ہے اور اس کو پھر آپ کو کھلا دیا جاتا ہے وہ شریعانوں میں جمتا ہے وہ بہت جلدی ٹرانس فیڈ میں بنتا ہے فری ریڈیکلز میں بنتا ہے جس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے شریعانے بند ہوتی ہیں ہارٹ ٹیک ہوتا ہے اس میں پام آئل بہت زیادہ ہے اب کوکنگ آئل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو بیجوں کے جو تیل ہیں وہ برے نہیں ہیں جیسے سنفلاور ہے سویا بین ہے کچھی کانی دا تیل ایکسٹرا ورجن را تیل لیں اب دنیا میں یہ کہ را تیل ان کا کونی استعمال کرتا اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کوکنگ آئل ہے نا وہ خراب ہیں کیوں خراب ہیں ان کی میں سے چار ریزن ہے جو بزار سے آپ کو کوکنگ آئل ملتے ہیں ان میں چار بہت بڑی خرابی ہیں وہ کیا ہیں وہ ایک ایک کر کے ڈسنس کرتے ہیں نمبر ایک وہ خالص نہیں ہوتے ہمارے ہاں باہر کچھ بھی لکھا ہوا ہے اندر اس کے پامائل ڈالا ہوتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے وہ بھرے ہیں نمبر ایک نمبر دو ان کے سمیل ختم کرنے کے لیے کلر ختم کرنے کے لیے ان کو بہت ہائی ٹمپریچر پر ٹریٹ کیا جاتا ہے تو جب ہائی ٹمپریچر پر ٹریٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ٹرانسفیڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں تیسے نمبر کے اوپر ان کو بلیز کیا جاتا ہے صاف اور کلر اچھا کرنے کے لیے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ کہ وہ جو ککنگ آئل ہے وہ عام طور پہ ان کے اندر بہت سارے ایسے ہیں وہ جی ایمو ہو سکتے ہیں جیسے کنولا کی کچھ برائیٹیاں سانفلاور کی کچھ برائیٹیاں سوئے بین کی کچھ برائیٹیاں جی ایمو ہے یعنی جنیٹیکلی موڈیفائیڈ ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں کھانی چاہیے تو یہ چار پرابلم اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہے پاکستان میں یہ چاروں پرابلم سوئے جی ایمو کے سارے ہیں اب کیا کریں پھر کون سا کوکنگ آئل استعمال کریں اب اس کے اوپر بات کرتے ہیں اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ نہ آپ کے پاس دیسی گھی ہے نہ آلیو آئل ہے نہ کوکنٹ آئل ہے تو پھر یہ کریں کہ آپ سرسوں کا تیل استعمال کرنے لوگوں نے پھر دڑا دڑ سرسوں کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیا کریں سرسوں کا تیل استعمال پکاوڑے تلنے کے لیے کبھی کبھار یوز کرنے کے لیے لیکن اگر روز آپ ہانڈی بنانا شروع کر دیں گے سرسوں کے تیل کے اندر تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر اروسی کیسڈ ہے جو کہ آپ کی دیل کی شریعانوں اور اس کی جو دھڑکنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے دیل کے مسائل شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں جناب ایسی سرسوں لیں جس کے اندر اروسی کیسڈ نہ ہو اروسی کیسڈ آپ تو نکال نہیں سکتے میں نکال نہیں سکتا سائنٹسٹوں نے ایسی ورائٹیاں سیلیکٹ کر لی ہیں جس کے اندر اروسی کیسڈ کم ہے اسی کو کینولا کہتے ہیں تو کینولا ایک ایسی ورائٹی ہے سرسوں کی جس کے اندر اروسی کیسڈ کم ہے اور اس کا آپ تیل نکالیں اب یہ سن کے لوگ بھاگ کے بزار سے آکھ ایک کینولا لے لیں گے لیکن جو بزار سے کنولا لے لیں گے اس میں جو آپ کو میں چار پرابلم بتائیں اس میں وہ ہی ہوں گے ایک تو اس کے در مکسنگ ہوگی دوسرا ہائی ٹمپریچر تیسا بلیچنگ اور ہو سکتا ہے جی امو بھی ہو میں وہ نہیں کہہ رہا تو کیا کریں اب کریں یہ کہ کنولا کا بیج پاکستان میں عام گروہ ہوتا ہے زمیدار گروہ کرتے ہیں وہ بیج لیں گھر میں رکھ لیں اور اس کا جب ضرور تو کسی کولو کے پاس سپائلر کے پاس جائے تیل نکلوا لیں اب آپ کہیں گے ہم سے تیل نہیں نکلتا تیل کیوں نہیں نکلتا بھائی اس کے پھر دو حل ہیں ایک حل یہ ہے کہ آپ گھر میں چھوٹی سی مشینیں سٹیل کی مشینیں آپ پانچ پانچ چھے کروڑ کا گھر بناتے ہو یا لاکھوں کا گھر بناتے ہو اپنے کھانے کے لیے بھی کتنا آپ کا بجٹ ہوتا ہے صرف ایک پچیس تیس ہزار پے کی سٹیل کی زبردست خوبصورتی آئل ایکسٹریکشن مشین مل جاتی ہے آپ ہم نے گھر میں رکھیں فن کا فن ہے بیج دے لیں تیل نکال لیں را تیل وہ تیل استعمال کرے آپ کے لیے بہترین ہے اب وہ بھی نہیں کر سکتے تو ورسہ بھئی میری کمپنی ہے میرے اوپر ٹرسٹ کریں تو ورسہ کے اوپر جو کینولا آئل مجود ہے وہ بیج لے کے کرتے ہیں اچھا آپ کو ہی کہتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کیا ہے کہ کینولا ہے یہ سرسوں ہیں تو ایوبرسرچ کے اندر آئل سیڈ رسرچ انسیچوٹ ہے انہیں تھوڑا سا سامپل بیجے تھوڑی سی ان کی فیز ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کر دیں گے کہ اس کے اندر روسی کسٹ ہے یا نہیں ہے اگر روسی کسٹ اس کا بہت تھوڑا ہے تو وہ کینولا ہے وہ آپ کر سکتے ہو اب کھانا پکانا ہے آپ نے تو کیا کھانا پکانے کے دوران گھی خود تو خراب نہیں ہو جاتا جی ہاں ایک بزار سے خراب گھی ملتا ہے وہ کونس ہے جس کو ہم وناسپتی گھی کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر خود ہی ہائیڈوجینیشن کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر ٹرانس فیڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ والا گھی جب آپ استعمال کرتے ہو آپ کی شریعانوں کے اندر جمتا ہے اور جو آپ کے ذہن کے اندر ہے نا کہ گھی دل کے لیے مٹاپے کے لیے شریعانوں کے لیے اور آپ کی بلڈ پریشر خراب ہے تو وہ خراب ہے کہ جو وناسپتی گھی آپ بزار سے لے کے آتے ہو اس کے اندر یہ سارے کریکٹر ہیں دوسرا ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا تیل بھی ہے جب اسے بار بار آپ گرم کرتے ہو جیسے بزار کے اندر ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کے دادے پر دادے نے شاید وہ کڑا میں ڈالا تھا اب سموچ سے پکوڑے اسی میں ہو رہے ہیں تو وہ تو بیس پچیس منٹ میں ایک دفعہ فرائی کر رہے ہیں تو اس کے اندر فری ریڈیکلز اور ٹرانسویڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ آئل خراب ہے وہ ٹاکسن ہے لیکن جو بڑی کمپنیاں وہ بھی فرنچائز زیادہ دن میں ایک دفعہ بدل لیتی ہوں گی یہ تو ہیں جو بزار سے آپ کو خراب ملتے ہیں اب یہ کہ گھر میں بھی آپ روز فرائی بناتے ہو ایک علیدہ سے رکھ لیتے ہو ہر روز اس کے اندر بچوں کو فرائیز بنا کے دینی کر کے دینی وہ بھی بار بار یوز ہو رہا ہے کوئی بھی آئل ہو کوئی بھی گھی ہو وہ سنگل ٹائم یوز کے لیے بار بار نہیں اس کو اس طرح استعمال کریں کہ ایک دفعہ استعمال ہو جائے کیونکہ اس کے اندر سموک ویلی ہوتی ہے ایک خاص ٹمپریچر خاص ٹائم تک جب آپ اسے پکا لیتے ہو اس کے بعد اس میں ٹاکسن بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ٹاکسن کچھ میں جلدی بنتے ہیں کچھ میں دیر سے بنتے ہیں سب سے جلدی بنتے ہیں ایکسٹر ویجن آلیو آئل میں کوکنگ آئلز میں بہت جلدی بنتے ہیں لیکن کوکنٹ آئل میں بہت دیر سے بنتے ہیں سرسوں کے تیل میں بہت سے دیر سے بنتے ہیں کینولا میں بہت دیر سے بنتے ہیں دیسی گھی میں بہت سے دیر سے بنتے ہیں تو وہ آپ کے پکانے کے لیے ٹھیک ہیں اب رہی بات ایک اور چیز ہے کہ آپ کے دیل کے لیے شاید بہت زیادہ آپ کی انفلمیشن کرتی ہے وہ ہے اومیگا سکس کی ریشو زیادہ اومیگا سکس کی ریشو ان جانوروں کے جو گھی میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں بہت زیادہ بندہ کھلایا جاتا ہے اور یا بیجوں کا تیل جو خاص طور پر سن فلاور سوائے بینے ان کے اندر بھی اومیگا سکس کی ریشو زیادہ ہے لیکن کچھ تیل ایسے ہیں جن کے اندر اومیگا تھری اور اومیگا سکس کی ریشو ٹھیک ہے آپ میں سوزش نہیں کرتے بلکہ سوزش کو ختم کرتے ہیں جس میں زیتون کا تیل ہے وہ کچھا کھائیں گے سوزش ختم کرتے گا کینولا آئل پیور وہ سوزش آپ کی ختم کرتا ہے بڑھاتا نہیں ہے اور کوکونٹ آئل بھی سیف ہے تو آپ اپنا جو تیل جو بھی ہے وہ جب یوز کرنا ہے اپنی گھر کے اپنی صحت کے لیے امپارٹنڈ چیز ہے تو میں کہوں گا جو ایڈلٹریٹڈ ملک ہے دودھ ہے مکسنگ والا کیمیکل والا دودھ ہے اس کے بعد سے سب سے خراب چیز ہمارے جو کچھن میں ہے وہ کوکنگ آئل ہے اچھے تیل کی نشانی ہے کہ اس کے اندر شارٹ اور میڈیم چین فیٹی ایسٹرز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ دیسی گھی کے اندر موجود ہیں اور کوکونٹ آئل کے اندر موجود ہیں یہ آپ کے جگر کے لیے بھی ٹھیک ہے اور یہ آپ کے دل کے لیے بھی ٹھیک ہے اب اس کو کنگلوڈ کرتے ہیں آپ کی صحت کے لیے جو اللہ تعالی نے بنایا تھا دیسی گھی وہ نمبر ون ہے اور مکھن اس کے ساتھ ہے دوسرے نمبر کے اوپر شیلو فرائن کے لیے اور کچھا استعمال کرنے کے لیے ایکسٹر ویجن آلی وائل ہے تیسے نمبر پہ کھانا بگنانے کے لیے کوکونٹ آئل یعنی کھوپرے کا تیل بہترین ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بیجوں کا تیل کون سا کنولا کا کنولا بھی وہ جس کا بیج لے کہ آپ نے خود تیل نکلوائے وہ ہی اچھا ہے بتائیں وہ اڈلٹریشن کے مکسنگ کے اور باقی پرابلم ہوں گے خوش رہیں عباد رہیں بہت بہت شکریہ